ہلی ایوری ون ویلکم تو وڈک آج کیسے فیڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک اور اپن کچن شیئر کریں گے جس کا پرائیسی سائز اور ساری ڈریل ہم آج کیسے فیڈیو میں آپ کے ساتھ جائر کریں گے سب سے پر اس کا نشل ہے اس ساتھ دیکھیں جو کاؤنٹر نوما بنا ہوا ہے ایل شیپ میں اور اوپر کا پلین جو سیدھا حصہ ہے جو وال پہ لگا ہوا ہے سینٹر میں ایک چمنی ہے اور لیف سائٹ پہ ایک چوڑا سا فریج ٹائپ کا بنا ہوا ہے تو یہاں ہم اب بات کرتے ہیں اس کی میٹریل کے بارے میں اور یہ بتانا چاہیں گے کہ اس کا جو میٹریل ہے وہ ام ڈی ایف لہسانی میں ہے اور اس کا جو ٹاپ کی جو شیٹ لگی ہوئے یعنی ایکریلک کچن کہلا سکتے ہیں اس کی جو شائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں جس پر آپ کو پنی بھی نظر آتی ہے تو یہ بالکل شائن گلوس ٹائپ کا ہوتا ہے جیسے کہ گلاس لگا ہوتا ہے تو یہ ایکریلک کی شیٹ ہوتی ہے جو آج کل تقریباً آٹھ سے نو ہزار کے درمیانی اس شیٹ کے ایک شیٹ کے پرائس ہو گئی ہیں جس کا سائز چار بھائی آٹھ فیٹ کا ہوتا ہے یہ والا حصہ اس کا کاؤنٹر کا ہے اور یہ اوپر جو ٹاپ کا حصہ اچھا اس کیچن کو ہم نے دو کلر میں ڈیوائٹ کرے ایک وائٹ اور ایک ریٹ کلر میں ہیں جو کسٹومر کی جو ریکوائیڈمنٹ تھی اور اس طرح جو انہوں نے اپنے گھر کیا جو کلر میںچنگ کیا ہوا ہے جو فرنیچر کا اس طرح جو کبٹس وغیرہ ہیں تو اس حساب سے یہ کلر بھی بیسٹ ہے ان کے گھر کے لک کے حوالے سے تو یہاں پر دیکھیں یہ دو پلے انس پر ہم نے جو کبزے لگائی ہوئی جو ہینگز ہیں وہ ہائیٹرولک کے ہیں اور یہ والا باسکٹ جو آپ نے دیکھا ابھی جو کولا ہے یہ جالیاں لگی ہوئی اس میں جس میں برطن رکھے جاتے ہیں اور چونکہ اس میں ایک ڈیزائن آتا ہے ایس ایس والا جس میں پانی آپ کا وہاں پر جمع ہوتا ہے پھر آپ اس کو ڈرائی کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے باسکٹ نیچے سے ہی کٹا ہوا ہے تو اس کا پانی نیچے بیسن کے اوپر گرتا ہے وہاں پر یہ پانی ڈرائی ہو جاتا ہے اس کی یہاں پر فریج دیکھیں اور اس کا فریج اگر ہم آپ کو بتا دیں تو یہ ایک ڈیزائن کا لک بھی اچھا ہے سینٹر میں گلاس بھی آیا ہوا ہے دو شلپے بھی لگی ہوئے ہیں تین آپ کے اس کے اندر خانے بن چکے ہیں جس پر آپ ایسی چیزیں رکھ سکتے ہیں جو ڈیکورٹ بھی لگیں اور اچھا ایٹم بھی لگیں جو اگر ڈیلی یوز کے لیے بھی ہوں تو وہ بہترین یہاں پر آپ رکھ سکیں گے یہاں پر بھی ہم نے ہائیڈولک ہنگ لگائے ہوئے ہیں اچھا یہاں پر کیبنٹس کے اندر جتنے بھی شلپے ہیں اور سب ایڈجسٹیبل ہیں آپ یہاں سے ہٹا بھی سکتے ہیں یہاں پر اس کی فیٹنگ ہم آپ کو بتا دیں دیکھیں الپٹی ہم نے اندر سے لگائی ہوئی ہے جو باہر سے نظر نہیں آتی سارے کیبنٹس کے جو اندر کا کلر ہے وائٹ رکھا ہے چونکہ وائٹ میں آپ کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں اور اس کی جو کلیننگ ہیں وہ آپ جل کر سکیں گے چونکہ اس میں ہر چیز کلیر ہوتی ہیں آپ کو نظر یہ چمنی ہے اس کی جو سنسر والی چمنی کھیلاتی ہیں یہ کم پرائس والی ہیں جس کے رینچ کم ہو تو یہ لے سکتے ہیں پندرہ سے سورہ دار روپے کی مل جاتی ہیں یہ نیچے اس کے ڈرز بنے ہوئے جو ویدہ ووٹ سپانسٹر ہے اور اسی طرح جو بوتل جیکزیں اس کے علاوہ ہیں اور اس طرح یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس شب میں ہم یہ دیکھیں یہ والی جالیا ہے چوٹے سائز کی فائبر جالیا کہہ رہا تھا ایک اس میں سٹیل کا آتا ہے ایس ایس کا اس کا دیکھیں نیچے ہم نے کٹ دیا ہوئے باسکٹ میں تو اس کا پانی نیچے گرتا ہے جو ایس ایس والا ہوتا ہے تقریباً سات ہزار روپے تک وہا جاتا ہے تو اس کا پانی یہ ہے کہ اسی کے اندر جمع ہو کر پھر نیچے آپ گھرا سکتے ہیں ڈرائے کر سکتے ہیں اس سے آپ کے کیبنٹ سیف ہو رہتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے ایس ایس کے ہوتے ہیں یہ لوہے کا ہوتا ہے اس پر فائبر کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے یہ نیچے کیا حصہ ہیں آپ کی جو ٹائلز کے نیچے لہوالا حصہ ہیں جو آپ نے بنایا ہوتا ہے اس کے اندر میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ٹائلز لگوایا کریں اندر چونکہ اس میں بھی آپ چیزیں سٹور کرتے ہیں تو اس پر یہ آپ کا کلر خراب نہ ہو جائے یا اس کی صفائی آسانی ہوتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو میل جمتا ہے وہ نیچے کے خانوں میں جمتا ہے تو وہاں پر آپ کو ٹائلز لگانے چاہیے تاکہ آپ کی چیز جو ہنے کلیر نہ دارا اس کی کیچن کے اگر ہم سائس کی بات کر رہے ہیں تو اوپر کا جو فرنٹ ہے یہ بارہ فٹ ہے نیچے دس بائی چھ فٹ ہے کاؤنٹر چھ فٹ کا بنا ہوئے ہیں اور باقی آپ ڈیپ دیکھ سکتے ہیں چھو بیس انچ اٹارہ انچ اس طرح کی اس کی ڈیپ بنای جاتی ہیں یہ کاؤنٹر ہیں یہاں پر آپ اس کا جو ڈینر کانا وغیرے وہ یہاں پر آپ سرف کر سکتے ہیں وہاں پر آپ نے بنا دی ہیں یہاں پر آپ نے کاؤنٹر کے اوپر رکھ دی ہیں یہاں پر آپ نے کاؤنٹر سٹول رکھ دی ہیں وہاں پر آپ اس کو یوز کرا ہی ہیں اس کی پرائس کی اگر ہیپ اگر بات کروں تو اکریلک کیخصی argument, آئچ کرلک سپر یو ایٹین ہنڈرڈ ائاتارہ سو سے انیس سو۔ دوہزار کی یعنی دو آزار تک ہائی کالٹی اگر میٹریل یوز کرنا ہو تو اس تک اس کا پرائس چلتا ہے باقی اس پر یہی شیٹ ہوتی ہیں بشائن بھی ہوتی ہیں لیکن اکریلک نہیں ہوتا تو اس میں یہ کہ ریٹ کم ہو جاتا ہے تو پلیز اگر آپ اس درک کچن بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی بی ڈیزائن آپ کو توم سے رابطہ موسیقی